بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جبکہ ہم نے یہ سیکھ لیا کہ ایکویشن آف ایکسچینج کیا ہے جو ایڈنٹیٹی ہے اور اس میں ویلاسٹی اب ویلاسٹی کے ڈیٹامیننٹس بھی ہمیں پتا چل گئے تو ناؤو وی آر این اپوزیشن ٹو چینج این ایڈنٹیٹی انٹو بیہیویرل ایکویشن یعنی کہ ہم ایکویشن آف ایکسچینج کو منی ڈیمینڈ کی تھیری میں کنورٹ کرنے کی پوزیشن کیونٹیٹی تھیری آف مانی سے کیونٹیٹی تھیری آف مانی ڈیمینڈ بناتے ہیں تو کیسے کیسے پوسیبل ہے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تو منی کا ریلیشنشپ بتاتی ہے ایڈریگیٹ سپینڈنگ یا نومینل انکم کے ساتھ تو جو کیونٹیٹی تھیری آف مانی ہے وہ بیسیکلی کیا ہے اس میں سے ہم ڈیمینڈ فار مانی ڈیرائیو کر سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہمیں کیونٹیٹی تھیری آف مانی یہ بتاتی ہے کہ لوگ اپنی ٹوٹل نومینل سپینڈنگ یا ٹوٹل نومینل انکم کے مقابلے میں کتنی منی ہولڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے پاس یعنی کہ وہ ایسٹس کتنے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں جو ٹرانزیکشنز میں میڈیم آف ایکسچینج کے طور پر یوز ہو سکے چونکہ کیونٹیٹی تھیری آف مانی یہ بتاتی ہے اور یہی تو ڈیمینڈ فار مانی کی تھیری کا بیسک اوبجیکٹیو ہے کہ وہ یہ بتائے کہ لوگ مانی کیوں ہولڈ کرتے ہیں اور کتنی ہولڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کونٹیٹی تھیری آف مانی جس کو شارٹ فارم میں کیو ٹی ایم کہتے ہیں وہ تھیری آف مانی ڈیمینڈ بن سکتی ہے اب ذرا ہم ذرا اور سپیسیفک جائیں گے کہ ہماری ایکویشن تھی ایکویشن آف ایکسچینج ایم وی انٹو پی وائی مانی انٹو ویلاسٹی ایز ایکوال ٹو پی انٹو وائی جس کا مطلب ہے ایگریگیٹ سپینڈنگ یا نومینل انکم اگر ہم اس ایکویشن کو دونوں سائٹ پہ وی پہ ڈیوائیٹ کر دیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا ایم ایز ایکوال ٹو ون اوور وی انٹو پی وائی اس کا مطلب یہ ہے کہ پی وائی جو نومینل انکم یا ایگریگیٹ سپینڈنگ ہے اس کو ویلاسٹی پہ ڈیوائیٹ کر دیں تو مانی کی ایکوال آتا ہے اور چونکہ جب مانی مارکٹ میں ایکولیبریم ہو تو ایکولیبریم کا مطلب ہوتا ہے مانی ڈیمینڈ ایکولز مانی سپلائے تو اگر اس ایکویشن میں ہم ایم جو کہ مانی سپلائے ہے اس کی جگہ مانی ڈیمینڈ پٹ کر دیں ایکولیبریم کنڈیشن کی وجہ سے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ چونکہ ویلاسٹی انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے چینج ہوتی ہے پیمنٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ چینج ہوتی ہے اور پیمنٹ ٹیکنالوجی بہت عرصے میں جا کے چینج ہوتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ویلاسٹی تو شارٹ رن میں کانسٹنٹ ہے جب کانسٹنٹ ہے تو ون آور وی کو ہم کوئی بھی کانسٹنٹ کے برابر رکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے ایم ایم ڈی کی ایکول ہو گیا which is money demand and ون آور وی is equal to k which is any constant تو ہمارے پاس ایک equation آگئی کہ money demand is equal to k multiplied by p y اس کا مطلب ہے k constant ہے fraction اور p y nominal income ہے تو اس کا مطلب ہے اتنی fraction total income کا لوگ اپنے پاس money hold کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو level of transactions ہے وہ کس سے determine ہوتا ہے وہ nominal income سے ہوتا ہے ظاہرہ لوگ کتنی لین دین کرتے ہیں کتنی بازار میں شاپنگ کرتے ہیں یہ ان کی income پہ depend کرتا ہے اور money demand جو ہے وہ اسی income کا proportional ہے یعنی کہ اس کے proportion میں determine ہوتا ہے کہ اسی کا ایک part جو ہے وہ لوگ money hold کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ quantity theory of money demand کے مطابق money demand کے determinants کیا ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی money demand کی theory کا ایک objective ہے کہ determinants کے بارے میں بتانا تو according to quantity theory of money if in that context we put a question what determines level of money people do hold لوگ کتنی منی اپنے پاس رکھتے ہیں تو quantity theory of money ہمیں بتاتی ہے کہ nominal income is the sole determinant کہ لوگ کتنی منی hold کرتے ہیں it is proportional to their income اور چونکہ وہ ان کی انکم سے proportional ہے تو اس کا مطلب ہے interest rate کا تو اس میں role ہی نہیں ہے اور یاد رکھیں interest rate کا ہم بار بار role highlight کریں گے اس لیے کہ monetary economics میں آگے چل کے سب سے زیادہ role interest rate کا آئے گا تو اس کا مطلب ہے quantity theory of money میں interest rate کا کوئی role نہیں ہے کیونکہ یہاں nominal income جو ہے وہ sole determinant ہے money demand کا تو اس کا مطلب ہے کہ quantity theory کے مطابق money ایک ہی function perform کرتی ہے چونکہ ہم نے پہلے پڑا ہوا ہے کہ money کے تو تین functions ہو سکتے ہیں تو quantity theory کے مطابق money کا ایک ہی function ہے and that is medium of exchange اب جب یہ fisher کی theory develop ہو رہی تھی and اسی time Cambridge انگلینڈ میں جو ہے وہ کچھ اور economist بھی اسی topic پہ research کر رہے تھے and they reached similar conclusion but with different assumptions and with different set up of the model کہ کام independent تھا لیکن ultimately result ان کا بھی یہی نکلا اور ان کا یہ result ہے کہ md is equal to k into py یعنی کہ money demand جو total income یا total aggregate spending ہے اس کا ایک constant fraction ہوتا ہے لیکن conclusion same آیا لیکن کیا ان کی reasoning بھی وہی ہے جو fisher کی تھی نہیں یہ تھوڑا سا extension ہے qtm کا کیونکہ اس کے مطابق money کے دو رول ہو سکتے ہیں ایک medium of exchange جو money کی utility ہے اور ایک money کی value ہے یعنی کہ money can be used as store of value تو according to Cambridge economist money performs two functions medium of exchange and store of value or store of wealth wealth اور value ایک ہی meaning میں آتا ہے تو دو different بے شک اس کے functions ہیں but still money demand is held according to total available nominal income اس کا مطلب ہے آخری conclusion اس کا بھی وہی ہے جو qtm کا ہے یعنی کی quantity theory of money fischer's approach کا ہے کہ money is held in proportion to total nominal income thank you